سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن دوائیے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ رر وی انٹی پی سی ریلوے کا آپ نے فارم ڈالا ہے تو اس کے لیے رر وی کی ویب سائٹ پر فری ایک موک ٹیسٹ کی لنک پروائیٹ کی ہے جہاں سے آپ موک ٹیسٹ کی پیکٹس کر سکتے ہیں آپ اس کو دیکھ کر اگر آپ نے پہلے بار ایکزام دینے جا رہے ہیں اون لائن کمپیٹر سے تو آپ اس کو دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے آپ کا ایکزام ہوگا تو دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ سیکھ سکیں گے کہ اون لائن ایکزام آپ کا کس پرکار سے ہوگا تو نمسکار دوستو میرا نام ہے اسوک اور آپ سبی لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل پر بہت بہت سوادت ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنا گوگل کروم اوپن کر لینا ہے اس کے بعد میں یہاں سے تھری ڈوٹ دکھائی دے رہا ہوگا اس پر کلک کر کے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر یہ دیکھٹوپ سائیڈ ہے تو یہاں پر یہ ڈبے پر کلک کر دینا ہے آپ کو اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو آر آر بی کی سائٹ کھول لینا ہے پھر دوستو یہاں پر آپ کو یہ آر آر بی ریکوارمنٹ بورڈ اس پر کلک کر دینا ہے پھر آپ لوگوں کے سامنے اس طریقے سے پینج اپن ہو جائے گا تو یہاں پر یہ دیکھئے گا دوستو فائنل موک لنک فور اگزام تو آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے فائنل موک لنک فور اگزام جیسے اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طریقے سے کچھ پینج اپن ہو جائے گا دوستو یہ ویڈیو خاص کر کے ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ابھی تک آن لائن کوئی بھی اگزام نہیں دیا ہے باقی سب لوگ کو تو پتہ ہی ہے باقی جنہوں نے ابھی تک آن لائن اگزام نہیں دیا ہے وہ اس کو دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ان کا اگزام آن لائن ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو آپ کے سامنے اس طریقے سے پینج اپن ہو جائے گا آپ کے کمپیوٹر پر تو یہاں پر آپ کو یہ سسٹم نیم دیا رہے گا آپ کا سسٹم نیم کچھ اور رہے گا یہ اگزامپل کے طور پر دیا ہوا ہے یہاں پر کینڈیڈیٹ نیم میں دیا ہوا ہے جوہن اسمیت تو یہ موک ٹیسٹ میں یہ ادھکتر سبھی موک ٹیسٹ میں نورمل رہتا ہے موک اگزام میں سبجیکٹ موک اگزام یہاں پر کمپیوٹر کی سکرین پہ اس کی جگہ پہ آپ کا نام رہے گا یہاں پر آپ کی فوٹو رہے گی اور یہاں پر دوستو لوگ ان کے سمئے یہ ابھی آپ کو یہاں پر کچھ بھی نہیں کرنا ہے کوئی آئی ڈی نہیں ڈالنا ہے کوئی پاس برڈ نہیں ڈالنا ہے آپ کا جو سسٹم رہے گا آپ اگزام دینے جاؤ گے وہاں پر آپ کو یہاں پر اپنا ریشٹیشن نمبر اور یہاں پر آپ کا پاس برڈ جو آپ کو دیا جائے گا یہاں پر آپ کی دیٹ اوپ بڑھت رہے گی پاس برڈ میں جو بھی ہو تو یہاں پر دوستو اس طریقے سے دھیان رکھئے گا آپ پھر آپ کو یہاں پر سائن ان پر کلک کر دینا ہے جسی سائن ان پر کلک کریں گے پھر آپ کے سامنے اس طریقے سے پیج اوپن ہو جائے گا پھر دوستو آپ لوگوں کے سامنے اس طریقے سے پیج اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کی فوٹو رہے گی یہ اگزامپل دیا ہوا ہے یہاں پر اس طریقے سے پیج اوپن ہوگا یہاں پر دوستو لینگویج چینج ہے تو یہاں پر اس طریقے سے یہاں سے آپ اس پر کلک کر کے لینگویج چینج کر لیجئے گا اپنی یہاں پر دیکھئے گا بہت ساری لینگویج دیئے بنگالی گجراتی ہندی تینیڑا یہ دیکھئے گا یہاں سے اپنی لینگویج سیلیکٹ کر لینا ہے آپ کو تو یہاں پر چلیے ہاں ہندی پر کلک کر دیتے ہیں یہ دیکھئے گا دوستو یہ نردیس ترپیان نردیسوں کو دھیان پوربک پڑھیں تو آپ کو یہ نردیس کو پل لینا ہے سارا جو کچھ ہے وہ آپ کو پل لینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے جیسے نیکسٹ پر کلک کریں گے پھر آپ کو اس طریقے سے پینچ دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر انہے مہتو پور نردیس یہاں پر ان کو بھی پل لی جئے گا پھر اس کے بعد میں دوستو یہاں پر چوائیس یوئر ڈیفالٹ لینگویج تو یہاں سے آپ کو اپنی لینگویج سیلیکٹ کر لینا ہے آپ کو جو لینگویج میں آپ question paper چاہیئے آپ کو تو یہاں پر ہم ہنڈی ڈیفالٹ لینگویج پر کلک کر دیتے ہیں اس پر اس کے بعد میں یہ box دکھائی دے رہا ہے آپ کو اس box پر کلک کر دینا ہے آپ کو اس کے بعد میں یہاں پر دوستو آئی ایم ریڈی ٹو اس پر کلک کر دینا ہے آپ کو جیسے ہی آپ آئی ایم ریڈی پر کلک کریں گے تو آپ کا exam timing یہاں پر چالو ہو جائے گا آپ کا exam start ہو جائے گا تو چلئے ہم اس پر کلک کر دیتے ہیں اس پر کلک کرنے کے بعد میں دوستو یہاں پر اس طریقے سے پینج دیکھنے کو ملے گا آپ کو یہ دیکھئے گا دوستو یہاں پر اس طرح اپنے یہ timing چالو ہو چکا ہے یہاں سے آپ کا جو timing رہے گا وہ یہاں پر رہے گا یہاں سے timing آپ کا گھٹتا جائے گا تو دیکھئے دوستو اس طریقے سے آپ کے سامنے پینج open ہوگا تو یہاں پر اس طریقے سے یہ آپ کے سامنے اگزام آپ کے سامنے کوسچن آنا چالوں ہو جائیں گے تو دوستو آپ کو دھانپوربک سارے کوسچن کے انسر دینا ہے اور آپ اپنا ٹائمنگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو چلیے دوستو جیسے کی ہمارے سامنے یہ پہلا کوسچن آیا ہوا ہے نومبر دوہیار بیس تک پرابت چانکاری انسار بھارت کے مکھے چناؤ آیوکت کون ہے تو آپ کو یہاں پر چار اوپسن دیئے ہوئے ہیں سنیل اروڑا اسوک لباسا رنجیس سنہا سوسیل چندرہ تو آپ کو اس میں سے چار میں سے جو بھی صحیح آنسر لگتا ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے تو چلیے ہم کلک کر دیتے ہیں اس پر یہاں پر کلک کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر سیو نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ سیو نیکسٹ پر کلک کریں گے اس کے بعد میں آپ کے سامنے سیکنڈ کوسچن آ جائے گا تو یہاں پر آپ کو سیکنڈ کوسچن میں پوچھا جا رہا ہے نپا ایک خالستان ہے تو یہاں پر کمپیٹر پروگرام ہے یا وائرس ہے یا چکربات ہے یا لڑا کو جہا جے تو یہ چاروں میں سے جو بھی آپ کو صحیح لگتا ہے اس پر کلک کر دینا ہے آپ کو تو چلیے ہم اس پر اس کے آنسر پر کلک کر دیتے ہیں پھر آپ کو پھر سے سیو نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے ایسے ہی آپ کو ہر ایک کوسچن کا آنسر دینے کے بعد میں سیو نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے تو دوستو یہ سب ہی کوسچن کو آسانی سے ایسے آپ کو یہاں سے پڑھ کر اور پورے پیپر کو آسانی سے حل کرنا ہے اسی پرکار سے آپ سیو نیکسٹ کرتے جائیے آپ کو کوسچن کو پھر اس کے بعد میں جیسے ہی آپ کے سارے کوسچن ہو جائیں گے تو آپ کے سامنے سے نیکسٹ پیج پر آپ کے دوسرے میٹ کے آ جائیں گے اس کے بعد میں انگلیس کے آ جائیں گے ایسے ایسے سارے کوسچن آپ کے سامنے آتے رہیں گے جیسے ہی آپ کا یہاں پر جو ٹائمیں گے جیسے ہی کھتم ہوگا تو یہ آپ کا جو جو فارم رہے گا وہ آٹومتکل آیا ہو جائے گا اگر آپ اس پر کلک کریں گے سیمیند سمیٹ یہاں پر سمیٹ پر تو آپ کو یہ سمیٹ پر کلک نہیں کرنا ہے پہلے وہ آٹومیٹک سمیٹ ہو جائے گا اگر آپ سمیٹ پر کلک کر رہو گے تو آپ کا فارم سمی سے پہلے ہوسکتا ہے سمیٹ ہو جائے اس لئے آپ کو دھیان رکھنا ہے Σمیٹ پر کلک سب سے لاشٹ میں کرنا ہے یہاں پر ٹائم آٹومیٹک ختم ہونے کے بعد میں سممیٹ ہو جائے گا آپ کو فارم تو دوستو آر آر بی کی ویب سائٹ پر یہ فری موک ٹیسٹ دیا ہوا ہے تو آپ اس کو فیل کریے گا اس سے آپ کو بہت نولیج ملے گا تو دوستو یہ موک ٹیسٹ کی لنک میں ویڈیو کے نیچے ڈسکرپسن باپس میں دے دوں گا آپ وہاں سے بھی اس کو کر سکتے ہیں ٹیسٹ تو دوستو ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اسی پرکار کی لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تھینکی دوستو دھنیواد